ہمارے جو خاص طور پر اخلاق ہیں ہمارے جو رویے ہیں ہمارا جو انداز ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہا جبکہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے جو اعمال کا ترازی ہوگا اس میں جو سب سے وزن نیکی ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہوگا نیکیہ تو انسان کی نیکوکارو کی متقی لوگوں کی بڑی بڑی نیکیہوں میں لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے لیکن اس ترازوں میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی نیکیاں ہوں گی جو سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ انسان کا خسن خلق ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا وہ میرے قریب ہوگا جتنا اخلاق اچھا ہوگا آج اگر ہم اپنے رویہ دیکھیں ہمارے بچے سکول بھی پڑھتے ہیں ہمارے بچے کالج پڑھتے ہیں ہماری اولادیں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور جب ان کا رویہ دیکھیں جب اولاد اپنے ماں باپ سے والدین سے بات کرتی ہے بیٹی ماں سے بولتی ہے یا بیٹا باپ سے بولتا ہے تو اس کے اخلاق سے اس کے رویہ سے اور اس کے نظریہ سے پتہ چلتا ہے یہ ان پڑھا ہے جبکہ ہمارے نبی نے اخلاق سکھایا ہے فرمایا جس کے اخلاق برے ہوں گے قیامت کے دن وہ مجھ سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا اور دوسری جو بات ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں کہ اخلاق اس کا نام ہے کہ بندہ ہنس کے ملنے خندہ پشانی سے ملنے کا نام اخلاق ہے کہ کسی کو سلام کرتا ہے تو ہاتھ ملاتے وقت مسکرات ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں ہم شاید اس کو اخلاق سمجھتے ہیں بزرگوں نے لکھا کہ اخلاق یہ ہے جب بندہ کسی سے بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے ٹھیک طریقے سے صحیح بات کرے اور جب کسی کی سنیں تو توجہ سے بات سنیں اخلاق ارز کر رہا ہوں اخلاق کس کو کہتے ہیں جب کسی سے بولیں صحیح بات کریں غلط بات نہ کریں جب کسی کی بات سننی ہو تو توجہ اس کی جانب رکھے اس کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے آج کہنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے ہمیں سننے کا شوق نہیں ہے کوئی کہنے والا آ جا ہے نا ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کسی نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے کوئی بات بتانی ہے سننے کے لئے کوئی نہیں تیار نہیں اب سننے تو صحیح یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر تشریف فرما ہوتے اگر کوئی ادھر سے بولتا تو حضور اپنا رخ خسترہ فرما دیتے تھے ادھر سے پہی آواز دیتا نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرے اقدس ادھر پھیر لیتے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام کا عالی اخلاق تھا اور اخلاق میں یہ لکھا ہے کہ بندر جوٹ نہ بولے جب کسی سے ملے خندہ پشانی سے ملے لیکن جوٹ نہ بولے اور فرمایا کہ اخلاق یہ ہے کہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ وفا کرے